الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا علیك واصحابك يا حبیب اللہ اکدیس مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع کہ قرآن یہ شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس نے اس کو اپنا رہنما بنایا قادہ الیل جنہ یہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جو اس کو اپنے پیٹ پیچھے پھیک دے گا تو قرآن اس کو جہنم میں داخل کروائے گا قرآن کے حوالے سے احادیث طیبہ بے شمار ہیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں امام سنت رحمت اللہی طلالے نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں صرف دو ہستیاں شفاعت کریں گی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور دوسرا قرآن مجید اس کے علاوہ جو احادیث میں مختلف حدیثیں آئیں ہیں کہ شہید یہ بھی شفاعت کریں گے حافظ قرآن یہ بھی شفاعت کریں گے علماء یہ بھی شفاعت کریں گے کچھا بچہ جو بچپن میں مر گیا بچہ وہ بھی شفاعت کرے گا تو یہ مختلف جو تذکرِ احادیث میں آئے ہیں کہ فلان 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 شفاعت کریں گے یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوگی تو ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے گئے کہ یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کی شفاعت کرنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کو پیش کریں گے لیکن قرآن یہ براہ راست بندے کی اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا اس کی شفاعت کرے گا جو اس کو پڑھنے کا عادی ہوگا اس پر عمل پیرا ہوگا یہ قرآن اس کو جنت کے اندر داخل کروا دے گا قرآن پاک میں قرآن پاک کے مقاسد بھی بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کا اصل مقصد کیا ہے اور قرآن پاک قرآن پاک پڑھنے کے فضائل کیا ہیں یہ بھی احادیث طیبہ میں موجود ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے ایک رات انہوں نے کہیں پر خیمہ لگایا ٹھیڑنے کے لیے تو خیمہ جنہی کپڑے کا انہوں نے ایک گھر سا بنایا اور اس میں آپ نے رات گزاری لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جو خیمہ انہوں نے لگایا ہے یہ قبر کے اوپر لگ گیا ہے جب رات وہ لیٹے تو ان کو قبر میں سے سورة الملک پڑھنے کی آواز آئی جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کو واقعہ ارز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ہی المنجیا کہ سورة الملک یہ نجات دینے والی ہے بچانے والی ہے یعنی عذابِ قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے تو قرآن کا ایک مقصد قرآن کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن بندے کو قیامت کے عذاب سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے جگہ جگہ احادیثِ طیبہ کے اندر قرآن کی اس فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو قرآنِ پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو جو ہے وہ عذابِ قبر سے بالخصوص سورة واقعہ کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ اس کو محفوظ رکھتی ہے کہ جو سورة ملک کے حوالے سے بیان کیا کہ جو اس کو پڑھتا ہے عذابِ قبر سے یہ صورت اس کو بچاتی ہے تو قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پڑھے اور اس کے ذریعے اس کی بخشش ہو جائے اس کو نجات مل جائے اس سے بڑھ کر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ نَارِي وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ یعنی جو جہنم سے بچا لیا گیا جس کو جہنم سے چھٹکارہ مل گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا اسی کو کامیابی حاصل ہوئی تو یہ جو اصل اور حقیقی کامیابی ہے اس کا ایک ذریعہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت ہے کہ بندہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جہنم سے عذابِ قبر سے محفوظ فرماتا ہے بالخصوص سورة الملک یہ وہ سورت ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی امت جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہے اور عذاب سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین ذریعہ صورت الملک کی تلاوت کرنا ہے تو اگر بندہ پابندی کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتا رہے گا اس صورت کو یاد کرے گا تو اس کا سب سے بڑھ کر فائدہ یہی حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جو قبر و حشر کی مشکلات ہیں وہ آسان فرمایا گا اور یہ صورت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کیلئے سفارش بھی کرے گی تو ایک آش ایسا ہو کہ ہم کم از کم صورت الملک روزانہ رات کو پڑھنے کی عادت بنا لیں اپنے بچوں کے سامنے اس کی تلاوت کریں کیونکہ بندہ جب پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے توجہ اس کے اوپر رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے دل کے اندر بیٹ تیچھ رہ جاتی ہے پھر اس کو بہت زیادہ اسے یاد کرنے کے لئے محنت نہیں کرنا پڑتی اور وہ ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے جو پڑھی جاتی رہے وہ چیز دل سے نکلتی نہیں ہے کہ جب بندے کی کان کے اوپر کوئی بات بار بار آتی رہتی ہے مکرر ہوتی رہتی ہے تو وہ دل کے اندر قرار پکڑ لیتی ہے بیڑی آتی ہے دل کے اندر جب اس کے کان میں کوئی بات بار بار آتی رہے تو ہم اگر اس صورت کی تلاوت خود بھی کرتے رہیں اور اپنی اولاد کو بھی ان کے سامنے کرتے رہیں کبھی ان سے تلاوت کرواتے رہیں اور ان کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ تبارک وطرہ اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت الملک کے حوالے سے جو خواہش تھی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی کہ ہمارے ہر بچے کو ہر شخص کو صورت الملک جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطرہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے ہدایت قرآن کا بنیادی مقصد ہے قرآن نازل ہی حدل لنناس لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ ہدایت حاصل کرے باقی قرآن مجید فرقان حمید اس کے ذریعے سے اگر شفا حاصل کی جاتی ہے تو یہ بھی بلکل درست ہے کہ قرآن پاک نے خود اس کو شفا فرمایا ہے حضرت امام بغوی رحمت اللہ پرانے بزرگ ہیں محدث ہیں اپنی کتاب شرح سننا میں آپ نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کا یہ معمول لکھا ہے کہ یہ بیماروں کو قرآن پاک پلیٹ پر لکھ کے دیا کرتے تھے اس کو لوگ پی لیا کرتے تھے اللہ تبارک وطلعہ اس کے ذریعے انہیں شفا عطا فرماتا تھا تو قرآن پاک سے اگر کوئی شفا حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں اصل مقاصد کچھ اور ہونے چاہیے جیسے صورت الواقعہ ہے مثال کے طور پر صورت الواقعہ جو ہے یہ وہ صورت ہے کہ اگر بندہ اس کو پڑھنے کا عادی ہے رات میں تو کبھی بھی اس کو فاقع نہیں پہنچے گا محتاجی نہیں پہنچے گی اس کو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب وسال ہونے لگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ سے ارز کی کہ آپ اپنی بچیوں کے لئے کچھ وسیعت کروانا چاہیں تو کروا دیں ان کے لئے ہم کچھ چھوڑ جائیں آپ کے بعد تو فرمائیں نہیں میں نے ان کو صورت الواقعہ سکھائی بھی ہے اور یہ صورت الواقعہ جب تک پڑھتی رہیں گی فاقع سے محفوظ رہیں گے کسی کی محتاجی ان کو نہیں ہوگی تو صورت الواقعہ اگر بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو محتاجی نہیں پہنچے گی اچھی بات ہے اگر بندہ اس نیت سے بھی پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنے لوگوں کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھلانا پڑے اور فقر اس کو نہ پہنچے پڑے گا ثواب ملے گا اچھی بات ہوگی لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی ایسا درود پاک بتائیں کہ جس کو پڑھیں یا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو تو آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ایک درود پاک بیان کیا کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی عادت بنائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی لیکن آپ نے یہ درود پاک بیان کرنے کے بعد رشات فرمایا کہ درود پاک کو اس نیت سے نہ پڑھے کہ اس درود کے ذریعے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو بلکہ درود پاک اس نیت سے پڑھے کہ درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امتی کے اوپر یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کرے اس نیت کے ساتھ پڑے باقی ان کا کرم آگے مزید ہے کہ وہ زیارت بھی نصیب فرما دیں گے لیکن اپنی نیت کیا ہونی چاہیے اپنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں درود پیش کریں اس نیت کے ساتھ پڑے تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں جو فضائل موجود ہیں ان فضائل کا حاصل کرنا بھی اچھی بات ہے کہ بندہ فضیلت حاصل کرے لیکن اصل یہ ہے کہ بندہ اس نیت سے پڑے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کو حالانکہ وہ اس سے پاک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی خوشی کے ساتھ رضا کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سمات فرماتا ہے وہ سنتا ہے بندہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کو سمات فرماتا ہے تو ہم اس نیت کے ساتھ پڑیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو ہمارے رب کا یہ کلام ہے یہ واقعہ میں نے بیان پہلے بھی کیا ہے کہ امام مرتضی زبیدی رحمت اللہ یہ اپنی کتاب اتحاف السادت المتقین اس میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عزوجل مجھے کوئی ایسا عمل بتا کہ جو تیرے تیرے نزدیک لانے والا ہو تیری بارگاہ میں مرتبے بڑھانے والا ہو تیرا قرب جس کے ذریعے سے حاصل ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام احمد بن حنبل اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے کلام کی تلاوت کرنا میرے کلام کو پڑھنا تو عرض کی کہ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا تو ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھنا ہو یا بغیر سمجھے پڑھنا ہو یعنی اگر بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے روز ایک بارہ پڑھ رہا ہے سوا بارہ پڑھ رہا ہے آدھا بارہ پڑھ رہا ہے اس کو بظاہر اس میں کوئی سمجھ نہیں آرہا کیونکہ اس کے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں تفسیر نہیں تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو جو سواب حاصل ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سمجھنے کے بعد ہی حاصل ہوگی بلکہ ویسے بھی پڑھے گا تو اس کا سواب بھی ملے گا اور اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوگی یہ ایک الگ میٹر ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ اور موتمت جو تفاصیر ہوتی ہیں تفسیر ہوتی ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ اصل مقصد ہدایت ہے لیکن اگر قرآن پاک کی تلاوت ویسے بھی کی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے بھی سواب اتا فرماتا ہے یعنی اگر بندہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کو ایک دس نکیاں اتا فرماتا ہے دس نکیاں اتا فرماتا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یعنی جو علیف لام میم پڑھے اللہ تبارک وطر اس کو تیس نے کیا عطا فرماتا ہے علیف لام میم کا معنی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود بندہ جب علیف لام میم پڑھ رہا ہے اللہ تبارک وطر اس کو تیس نے کیا عطا فرماتا ہے سمجھ کے پڑھیں گے مزید ثواب حاصل ہوگا اور اصل مقصد قرآن پاک کا یہی ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے لیکن ہم لوگ اپنی عادت بنائیں اللہ تبارک وطر کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ تبارک وطر کو راضی کرنے کے لئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں یہ یعنی ہمارے یہاں پر چالیس چالیس سال گزر جاتے ہیں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک ختم ہی نہیں کیا ہوتا بڑا پاک ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اب قرآن پڑھ نہیں سکتے چالیس دن یہ انتہائی مدت ہے انتہائی مدت ہے کہ جس کے اندر بندے کو قرآن ختم کر لینا چاہیے یعنی چالیس دن کے اندر ایک قرآن پڑھ لینا چاہیے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین نحیمہم اللہ اجمعین اگر ان کے چالیس دن ہو جاتے اور کسی کا اتفاقا جو ہے وہ قرآن ختم نہیں ہوا کرتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے چالیس دن ہو گئے اور ہمارا قرآن ختم نہیں ہوا بعض ان کے الگ معاملات تھے کہ ایک ایک رات کے اندر قرآن ختم کرنا ایک ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا لیکن اگر چالیس دن ہو جاتے تو وہ غمزدہ ہوا کرتے تھے افسردہ ہوا کرتے تھے کہ افسوس کہ چالیس دن گزر گئے اور ہم نے اپنے رب کے کلام کو بھی پورا ہی نہیں کیا یہاں تو چالیس سال گزر جائے بہت سے تو وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا سعادت ہی نہیں ملتی توفیق ہی نہیں ملتی اگر بیچ میں کوئی ایک آدھا دن چھوڑ جائے گا تو چالیس دن کے اندر یہ مدت پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک وطالہ ہماری عادت بھی قرآن پاک پڑھنے کی بنے گی اور اس کی برکتیں جدہ گانا ہی ہمیں حاصل ہوں گی یعنی کب جو اللہ تبارک وطالہ کی رضا ہے اس کے لئے جب ہم پڑھیں گے تو اس کی رضا تو حاصل ہوگی ہی ہوگی اس کے علاوہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ اس کے ذریعے قبر کے عذاب سے نجات اتا فرمائے گا مہشر کے اندر اس کے فوائد حاصل ہوں گے دنیا کے اندر اس کے جو فائدے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ دل کا سکون دل کا اتمنان اتا فرماتا ہے رزق میں برکتیں اتا فرماتا ہے یہ الگ حاصل ہوں گے اصل اللہ تبارک وطالہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم